ہلو فرنس آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کرپٹو اندرسٹری میں رہتے ہوئے بہت سا پیسہ گوا چکے ہیں اور کچھ پروجیکٹس میں انویسٹ کیا تھا یا تو وہ پروجیکٹ ڈیلیسٹ ہو گئے یا وہ پروجیکٹ ڈمپ ہو گئے یا ان پروجیکٹس نے سکیم کر لیا اور ایسا جو معاملہ ہے کرپٹو میں کام کرنے والے تقریبا 90% لوگوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں تو اسے پتا کے لگتا ہے کہ جس لیول پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں وہ انف نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ لوگوں کو یہ پتا لگ جائے کہ بھئی ایسے وہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں کہ جہاں پہ پینٹیرا کیپٹل نے انویسٹ کیا ہے یا پھر کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جہاں پہ کوائن بیس ایکشینج جو ہے وہ انویسٹ کر رہی ہے یا پھر بائنس لیب نے انویسٹ کیا ہے اور اگر آپ لوگوں کے یہ پتہ لگ جائے کہ ایسے پر کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بینیس ایکشینج پر لسٹ ہونے والے ہیں تو ہم کافی حد تک اپنے نقصان سے بچ کر پروفٹ کی طرف آ سکتے ہیں ایون میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنی اماؤنٹ کو بہت آرام سے 2x سے لے کر 20x تک لے کر جا سکتے ہیں مگر ایک بات یاد رہے کرپٹو انڈسٹری ایک رسکی فیلڈ ہے آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی ریسرچ کے بعد میں ہی کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دو چیزوں پر بات کریں گے کہ ہم بھی کیسے جان سکتے ہیں کہ کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ بائننس ایکشینج پر لسٹ ہونے والے ہیں اور کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں بائننس لیب نے انویسٹ کیا ہے کوئن بیس نے انویسٹ کیا ہے یا کچھ بڑے جو وینچر کیپٹلسٹ ہوتی ہیں وہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے ہمارے پاس میں یہاں پہ جو سب سے پہلی ویب سائٹ ہے یہ ہے ڈروپس ٹیپ جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپیشن سے مل جائے گا آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں پھر یہاں پہ آپ کو ایک ایسے آپشین ملتا ہے بائننس سون کا آپ لوگ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے لئے کچھ ایک ایسا پیج اوپر ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کو کچھ ملٹیپل پروجیکٹس بتائے گئی ہیں ان کی پریسز بتائی گئی ہیں ٹونٹی فور آورز میں کتنے پرسنٹ پمپ ہوا ہے ٹونٹی فورز کا والیوم کیا ہے مارکٹ کیا ہے کن کن ایکسچینجز پہ اس وقت میں لسٹڈ ہیں یہاں پہ کتنا جو فانڈ ہے وہ انویسٹ کیا گیا ہے اور ان کے انویسٹرز کون کون سے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس میں جو سب سے پہلا پروجیکٹ ہے اس میں انویسٹ کیا ہے پولی چین نے بائننس لیبز نے اور ہیس کی کپیٹل نے اور اس کے علاوہ سترہ اور یہاں پہ انویسٹرز ہیں ہم اس کو پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے لئے یہاں پہ ایک پیج اوپن ہو جاتا ہے جہاں بھی یہ بتاتا ہے کہ پولی چین اور بائننس لیبز جو ہیں ان کے جو لیڈنگ آپ سمجھ لیں انویسٹرز ہیں یہ دو وہ ہیں اس کے بعد میں باقی جو پروجیکٹس ہیں انہوں نے کچھ چھوٹی چھوٹی امانڈ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کی ہوئی ہے اب ایک چیز ہمیں یہ پتا لگ گئی کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جو کہ بائننس ایکسچینج کے ساتھ میں مسلک ہیں اور یہاں پہ بائننس ایکسچینج نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے ہم یہاں پہ اس چیز سے سیکیور ہو گئے کہ اگر میں زی کے جی میں انوی ایم میں میویا میں دورا میں پی سٹیک میں پیسہ انویسٹ کرتا ہوں تو ان پروجیکٹس میں سکیم ہونے کا چانسز ڈمپ ہونے کا چانسز یا پھر ایکسچینجی سے ڈیلیسٹ ہونے کے جو چانسز ہے بہت خط تک کم ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ بڑے جو آپ سمجھ لیں یہ اداری ہیں انویسٹ کیا ہوا ہے تو دیفینیٹلی یہ لوگ پروفیٹ کے بغیر تو کسی بھی پروجیکٹ کو چھوڑیں گے نہیں انویسٹ نے اپنا ان پروجیکٹس میں پروفیٹ دیکھا ہے تب ہی یہاں پہ لوگوں نے اپنا پیسہ بھی انویسٹ کیا ہے اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس چیز کی کیا شورٹی ہے کہ بھائی اگر بائننس ایکسچینج نے یہاں پہ انویسٹ کیا ہے تو وہ اس پروجیکٹ کو اپنی ایکسچینج پہ لسٹ بھی کرے گا اس کے لئے آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے مارکٹ کیپ اور ٹونٹی فور آرز کا والیم ایک چیز کنیر کر دوں بائننس اون میں جوا ماتے ہیں ہمیں یہ پروجیکٹس مل جاتے ہیں یہاں پہ انویسٹر کا نیم بتایا ہوئے ہیں میں نے کہا یہ پروجیکٹ بائننس ایک چینج پہ لسٹ ہو سکتا ہے مگر کسی بھی کسی بھی کیونکہ گارنٹی نہیں ہے مگر ہم یہ چیز کو کیسے سوڈ اٹ کرتے ہیں اس چیز کا آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے جہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے کس پروجیکٹس کا مارکٹ کیپ سب سے زیادہ ہے اور کس پروجیکٹس کا جو ٹونٹی فور آرز کا والیم ہے وہ سب سے زیادہ ہے جس پروجیکٹس کا والیم سب سے زیادہ ہوتا ہے اسی پروجیکٹس کو اپنی ایک چینجز کے اوپن لسٹ کرتی ہیں مطلب یہ کہ جتنا زیادہ ٹونٹی فور آرز کا والیم ہوگا مطلب یہ کہ اتنی زیادہ ٹریڈ ہو رہی ہے جتنی زیادہ ٹریڈ ہوگی اتنی ہی زیادہ ان ایک چینجز کے پاس میں فیسیز زیادہ ہی ہیں تو اس چیز سے ہم سارٹ اٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جو پروجیکٹ ہے کوئی بھی ایک جو سپیسیفک پروجیکٹ ہے بائننس ایک چینجز پہ لسٹ ہو سکتا ہے تو ہم وہاں پہ اپنے پیسہ ڈال دیتے ہیں لسٹ نہیں بھی ہوتا ہے مگر ہمیں ایک چیز کی شورٹی ہو جاتی ہے بائننس ایک چینجز نے انویسٹ کیا ہے تو اس نے یہاں پہ اپنی مکمل ریسرچ کر کے ہی یہاں پہ اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہے اور ایک چینجز کے اوپر لسٹ ہونے کا میں نے آپ کو بتا دیا جس کا 24 آرز کو والیم سب سے زیادہ ہوگا وہ اور مارکٹ کائپ جس کا زیادہ ہوگا وہ پروجیکٹ بائننس کے اوپر لسٹ بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئین مارکٹ کائپ کے اوپر ایک اپشن ہے میں نے گوگل میں آکے سیمپل یہ لکھا ہے ٹاپ بائننس لیپس پورٹ فولیو ٹوکلز بائی مارکٹ کپٹلیزیشن اسی طریقہ کار سے میں نے کوئن بیس کے حوالے سے یہ لائن گوگل پہ لکھی اور پھر میں نے پینٹیرا کیپٹل یہ بھی ایک وینچر کیپٹلیسٹ ہے اچھا پیسہ انویسٹ کرتی ہیں پروجیکٹس میں ان کے حوالے سے میں نے یہاں پہ سرچ کیا تو ہمارے پاس میں کچھ یہ پروجیکٹس آگے جہاں پہ بائننس لیپ نے اپنے پیسے انویسٹ کیا ہے جس میں بیٹ کو ہے نا ایچیریم ہے پولیو ان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں اپٹوس ہے سوئی ہے انجیکٹیو ہے ای جی ایلڈ ہی ہے بیٹ ٹورنٹ ہے سکس زیرو کے ساتھ میں ٹریڈ ہو رہا ہے ایتنا ہے این اے کے نیم سے ٹیرا کلاسی ہے اے ایکس ایل ہے روز ہے لیئر زیرو ہے یہ وہ پروجیکٹس ہیں جہاں پہ بیننس اکشینج نے اپنا پیسے انویسٹ کیا ہے تو یہاں سے دیکھ کر بھی آپ ان پروجیکٹس کو سارٹ اوٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے کن پروجیکٹس میں پیسے انویسٹ کرنا ہے نہ کہ آپ مجھ سے پوچھیں کسی دوسرے سے پوچھیں پریمیم گروپس خرید دیں ان سے پوچھیں کہ مجھے اپنا پیسے کس میں انویسٹ کرنا چاہیے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی ہیلپ فول ہو سکتی ہے اگر یہاں پہ کسی بھی قسم کا کنفیجن ہے ہمیں کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اگر آپ لوگ فری کے کرپٹو سگنل چاہتی ہیں فری کے کرپٹو ایڈر آف چاہتے ہیں ہمارا ٹیلگرام آپ لوگوں کے لئے بلکل فری میں اوپن ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا ویڈیو بساندہ یا کومنٹ کر کے بتائیں so that ہم ایسی ویڈیو سے آپ لوگوں کے لئے لے کر آتے رہیں تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ